موسیقی 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 یا اللہ میرے بچے کی حفاظت کرنا بیٹھیں نا نا سائی ہم تو آپ کے قدموں کی خاک ہیں آپ اپنے برابر بیٹھنے کا کہہ رہے ہیں آپ لوگ یہ اٹرنا چھوڑ دیں تو آپ کی زندگی بدل جائے جسے آپ دار کہتے ہیں وہ تو ہمارے خون میں شامل ہے اور بڑے سائی نے ہمیشہ اسے وفاداری کا نام دیا ہے وہ کس بات کی وفاداری کا کا وفاداری کہتے ہیں اس کو بغیر کاغذ کلم کے جائلوں کی طرح زندگی گزار دینا اس کو وفاداری کہتے ہیں سے سکھ سے سکھ کے مر جانا دمائیوں کے بغیر یہ وفاداری ہے اور اگر یہ وفاداری تو خدا کا واس ہے کاغا چھوڑ دیں اس کو بڑے سائی کا حکم ہے سائی بڑے سائی کا حکم کاغا میری بات سمجھ دیں یہ کوشش کریں جس اللہ نے ہمیں بنایا ہے نا وہ بھی ہم سے اس طرح کی وفاداری نہیں مانگتا خود پر ظلم کرنا گناہ ہے آپ لوگ اس طرح دیکھ کر میری تو روح کانپ گئی ہے اور آپ لوگ اپنا حٹ نہیں مانگ سکتے کیا جرد کیا بہابی ہمیں تو ایک لفظ نظر آتا ہے اس کا نام ہے تابداری تابداری ہے تو زندگی زبان کھولی تو موت کیا کرے سائی اس کے علاوہ کچھ سیکھیں نہیں زندگی میں اچھا دیکھتے ہیں یہ سب کچھ بدلنے میں کتنا وقت لگتا ہے مجھے لیکن آپ لوگ ساتھ ہیں نا میرے آپ جان مانگیں گے ہم جان بھی دیں گے آپ کی خاطر لیکن بڑے سائی کا ہم اکیلے سامنا نہیں کر سکتے اچھا چلیں چھوڑیں ان باتوں کو یہ بتائیں یہ کیا معاملہ ہوئے کھانے والا واقعی زیادتہ کھانے میں مجھے تو یہ ہی لگتا ہے سائی واقعی اندر کی بات اس سے پوچھیں نہیں نہیں سائی مجھے کچھ نہیں پتا بابا سائی جتنی سزا دیتے ہیں نا میں ان سے زیادہ دے سکتا ہوں اس لئے سب کچھ سچ سچ بتاؤ مجھے میں اتنے لوگوں کو لگے خانہ بناتا ہوں کبھی شکیعت ہوئی مجھ سے اس لئے تو شک ہے مجھے کہ غلطی سے نہیں ہو سکتا جان بوجھ کر کیا گیا ہے سائی آپ کسی سے بھی بات کرو گے نا شک تو مجھ پہ ہی آئے گا نا میرے چھوٹے بچے ہیں اچھا چلے میں ایک بادہ کرتا ہوں آپ سے اب اگر سچ سچ مجھے بتا دیں گے کہ کیا ہوا تھا تو میں اس معامل میں کوئی تحقیق نہیں کروں گا اور نہ ہی کسی سے کوئی بات کروں گا پھر تو آپ کا نام نہیں آئے گا نا ہمیں آپ سے بہت امیدے ہیں اس لئے میں جبان کھور رہا ہوں کچھ نہیں ہوگا تمہیں مگر پورا سچ بولو شابر بتاؤ موسیقی کچھ نہیں ہوگا بھول جائیں گے یہ بات آپ کی زبان سے نکلی ہے موسیقی بھول جائیں گے اور یہ لیں بچوں کے لئے کو اس لے لیں آپ کاکا لے جو ان کو ارتھیان رکھنا کہ ان کے پرائیں نہیں دی ٹھٹا سکتے ہیں سلام چل بھول موسیقی 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 کو میرے پیروں میں پھیک دیا ہے یہ تو بڑا عظیم آدمی ہے یہ تو سرکس کے لوگوں کے لیے ان کی فلاہوں بیبود کے لیے سوشل برک کر رہا ہے انہیں پڑا لکھا کر میرے برابر بٹھانے کی کوشش کر رہا ہے کتنے بڑے آدمی کو تم نے جانوروں کی طرح میرے پیروں آہ اٹھو اٹھو آجاو آجاو میرے برابر بیٹھ جاؤ برابر بیٹھ جا میرے اٹھو سائی آپ کیا کہہ رہے ہیں سائی میں آپ کے برابر کیسے بیٹھ سکتا ہوں میں تو آپ کا غلام ہوں سائی تم میرے غلام کب سے ہو گئے تم تو میرے برابر کے آدمی مہت بڑے آدمیوں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ برابر میرا کچھور کیا ہے مجھ سے کیا کرتی ہوگی سائی تم نے مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر سکی تم کیا سمجھ رہے مجھے پتا نہیں چلے گا ہاں نہیں سائی مجھ پہ چکین کیجئے بڑا سائی رسول بخص کے نکل آئے ساں پرپرجے اب میں نے تو اس کو سمجھان کی وڈی کوشش کی پر باری بات اس کی سمجھ میں کونی آئی بڑا سائی وہ جو میں میرے برابر اس کی بان کو پکڑ بھی سکا نا وہ اس ہی کی مخبری سے ہوا ہے سائی یہ بالکل جھوٹ بھوڑ رہا ہے سائی جھوٹ بھوڑ رہا ہے اگر یہ جھوٹ ہے تو سچ کیا ہے بتا دے خود ہی بتا دے آستین کا سامت کون ہے سائی میں کچھ نہیں چاہتا مجھ پچکین کیجئے سائی خود بتا دے اور اگر میں نے پتا کروا دیا تو کتوں کے آگے پھیک دوں گا دنویر کے جو اس چھلے میری نزروں کے سامنے سے دور کرتے غلیظ لوگ کب بھی کمین آ میرا بھٹا سامل آج بیعی بیعی کچھ reass프 یہ آپ نے رسول بخشلو کیوں بلایا بابا سائنگ اب پوتر پوچھ گاش کر رہا تھا اب دیکھو نا اتنے لوگ زہریلا کھانا کھا کر ہسپتال میں پڑے ہیں تو پوچھ گاش تو کرنی پڑتی آئے نا رسول بخ شریف آدمی ہے بابا سائنگ یہ کام اس کا نہیں ہے میں کب کہتا ہوں کہ اس نے کیا ہے مگر پوچھ گاش تو کرنی پڑتی آئے نا کسی نے تو کیا آئے نا کمال ہے بابا سائنگ اس علاقے میں تو پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا آپ کی مرضی کے بغیر یہ کیسے ہو گیا تم کہنا کیا چاہتے ہو سامد بطر اب اچھی طرح جانتے ہیں میں کیا کہنا چاہتا ہوں دیکھ بطر سامد ان لوگوں کے بارے میں فکر کرنا چھوڑ دے یہ تمہارے لیے اچھا ہوگا یہ جو کمی لوگ ہوتے آئے نا ان کو ان کے حال پر چھوڑ دےنا چاہیے ان کے بارے میں زیادہ نہیں پریشان ہوتے ورنہ یہ لوگ پریشان ہو جاتے آئے اور تم بھی پریشان ہو جاؤ گے سمجھ گئے اب بھول جاتے ہیں بابا سائنگ میں آپی کا بیٹا ہوں میری رگوں میں بھی آپی کا خون دوڑتا ہے اس لئے میری زید بھی بلکل آپی کی طرح ہے اور میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں ان لوگوں کو ان کے حال پر کبھی نہیں چھوڑوں گا اچھا فیصلہ کیا ہے فیصلہ بہت اچھا کیا ہے لیکن اصل فیصلے میرے ہوتے ہیں جن پر عمل ہوتا ہے تو فیصلے کرو فیصلہ کرنے کی عادت پڑ جائے سامل آئے نا موسیقی 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 نیندی نہیں آرہی تھی کیا سوچتی رہی تھی یہی کہ مجھے تیری اوقات کا تانہ تجھے نہیں دینا چاہیے تھا اوقات تو یہاں سب کی ایک ہی ہے مجھے ایسا کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں تجھے ایسے بات کروں مجھے معاف کر دیسلی تجھے معافی مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں انہیں تو میری آنکھیں کھول دی اور میں نے اپنی آپ سے وعدہ کیا ہے کہ میں ساری زندیہ ایسا نہیں رہوں کچھ بنوں گا تو یہاں رہ کے کیا بنے گا سلی تو دیکھنا میں یہی رہ کے تجھے کچھ بن کے لکھاؤں اچھا میں دیکھوں گی اچھے چل ابھی بہت دیر ہوگی ہے اب میں انتظار کر رہے ہوں گے ہاں میں نے بھی صبح واپس آنے اسپتال امہ کے پاس اچھے ٹھیک ہے مجھے ساتھ لیکھ کر جائیں کیلہ نہ چلا جائے آجا زندگی مجھے تیرا بتا چاہیے مجھے 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 موسیقی 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 جیت جی آپ جلتی میں تو نہیں ہے بات ہو سکتی آپ سے؟ ہاں ہوں تو سہی لیکن پتائیے آپ کہنا کیا ہے ہمیں دوسروں سے پتا چل رہا ہے کہ آپ شادی کر رہے ہیں یہ بھی کوئی بات ہے بھلا ہاں میں میں مانتی ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی جب میں وہاں گئی تو مجھے وہ سب کچھ نہیں کہنا چاہیے تھا جو میں نے کہا شاید اگر میں چھپ رہتی تو آپ کو اتنا برا نہ لگتا لیکن زمل اتنی بری بھی نہیں ہے اور پھر میں تو یہ سمجھ رہی تھی کہ جب میں نے آپ سے معافی مانگ لی تھی تو آپ سب کچھ بھول گئے ہوگے پھر یہ سب کچھ کیوں اتنی چھوٹی سی غلطی کی اتنی بڑی سزا میں نے آپ کو کون سی سزا دی رہا تھا یہ سزا نہیں تو اور کیا ہے ہمیں بتائے بخیر آپ شادی کر رہے ہیں ہمیں دوسروں سے پتا چلتا ہے کیا آپ کی شادی ہو رہی ہے کیا کہیں گے لوگ بتائیے مجھے سوسائٹی میں سب کو پتا ہے کہ زمل کے جیٹ کی شادی ہو رہی ہے اور زمل ہی نہیں ہوگی اس شادی میں لوگ باتیں بنائیں گے جیٹ جی ذرا تو خیال کیجئے سوسائٹی میں ایک نام ہے ہمارا ہماری فیملی کا ایک سٹیٹس ہے لوگ باتیں بنائیں گے ہم کیسے لوگوں کا مو بند کریں گے دیکھئے جیٹ جی آپ میرے ایک ہی تو جیٹ ہیں اور ہماری فیملی میں تو یہ کافی عرصے بعد ہو کی شادی اس شادی کی سلیبریشن کے لیے میرے دل میں بہت سارے ارمان ہیں آپ پلیس مجھے بتائیے ایک بار ایک بار پلیس شامل تو کیجئے مجھے اپنی خوشیوں میں دیکھئے ابھی شادی کی کوئی بات ہوئی نہیں لیکن اگر ہوئی تو میرے آپ سے وعدہ ہے کہ میں آپ ہی کو لے کر جاؤں گا اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ آپ کو میری خوشی کا احساس ہے میں چلتا ہوں مجھے ذرا جلدی پہنچنا جید جی آپ کی خوشی کا احساس نہیں ہوگا زمل کو تو پھر کس کی خوشی کا ہوگا ہاں ارے زمل کیا ہوا سلیں جانا نہیں ہے کیوں نہیں جانا اب تو خوشی خوشی جانا ہے چلیں موسیقی 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 کہاں جا سکتی ہے میرے آپ ریل چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہے اور پھر مجھے بتائے بخائق موسیقی 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 بڑی رکھو موسیقی اسلام علیکم رجیہ خالک آئے سیدھا موسیقی 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 موسیقی